دفرین اسپتال میں بیس بیٹ کا این آئی سی او بن کر تیار ہو گیا ہے پہلے گمبھی روپ سے بیمار نوچاد بچوں کو بال روگ چکت سالے بھیجا جاتا تھا پر اب اس این آئی سی او کے بننے سے عام جن کو نجات پل گئی ہے بڑا چورہ اس دن دفرین اسپتال میں بیس بیٹ کی این آئی سی او بن کر تیار ہو گئی ہے یہاں علاج شروع ہونے کے بعد دفرین بچوں کا بہتر علاج ہوگا اور انہیں میڈیکل کالیج کے بال روگ اسپتال لے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس سے وہاں پر پیشنٹ لوٹ کم ہوگا آپ کو بتا دیں کہ دفرین اسپتال میں ابھی ڈیلیوری کے بعد گمبھیر نوچاد بچوں کو علاج کے لیے بال روگ اسپتال بھیجنا پڑتا تھا دفرین اسپتال کی عورتیں شاسن سے این آئی سی او کے لیے ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ اپ کرنو ورن نرسنگ سٹاف کی مانگ کی گئی ہے جلد پی ڈیولو کی دفرین کی سی ایم ایس ڈاکٹر سیمہ شروعستوں نے بتایا ہے کہ نوچاد بچوں کے لیے بنے نئے این آئی سی او میں بارہ بیٹھ کی سیک اینڈ نیوبورن کیئر یونٹ کو بھی شفٹ کر بچوں کے لیے الگ لاغ تیار کیا جائے گا اس میں نوچادوں کے علاج کے لیے ایڈوانس مشینوں کی ببستہ ہوگی اس کے لیے الگ سے سٹاف اور ڈاکٹروں کی ضرورت ہے انہوں نے بتایا کہ روز دفرین اسپتال میں بیس سے زیادہ ڈیولیوری ہوتی ہے این آئی سی او کے شروع ہونے سے ڈیولیوری کے بعد گمبھی نوچادوں کی جان بچانے کی بہتر ورستہ اسی کیمپس میں ہو جائے گی دفرین اسپتال میں بیس بیٹھ کا این آئی سی او بن کر کے تیار ہو گیا ہے بچوں کے لیے ایک بڑی خبر ایک طریقے سے کہا جائے جو نوچاد بچے ہوتے ہیں ان کو پرشانی ہوتی ہے اگر کسی طریقے کی تو ان کو میڈیکل کولیج کے بالروگ بیبھاگ میں بیچا جاتا تھا اب یہ سمسیہ کچھ حد تک کم ہوگی کیونکہ بڑے چورہ ہستیت ڈفرین اسپتال میں بیس بیٹھ کا این آئی سی او بن کر تیار ہو گیا ہے شاسن سے ایک جانچ ہوگی جس کے بعد میں سے آم جن کے لیے شروع کیا جائے گا باقی سٹاف اور کچھ اپرانوں کے لیے یہاں سے مانگ پتر بھیجے گئے ہیں جیسے ہی وہ پرکریہ پوری ہوتی ہے ویزے ہی ڈفرین میں یہ این آئی سی او جو بیس بیٹھ کا ہے اس کی شروعات ہو جائے گی نمبر سن بیرین سنگھ کے ساتھ علگوپتہ نیش فلس کانپور